بسم اللہ الرحمن الرحیم علوماتی فیک ٹی وی کے معزز ناظرین کو خوش آمدید دوستو افغان طالبان کی جانب سے اشرف ونی کو دھمکی دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اگر ہماری مرضی اور اجازت کے بغیر افغانستان میں الیکشن کروائے گئے تو اس کے نتائج انتہائی برے ہوں گے جہاں افغان طالبان کے تمام ہی لیڈران کی جانب سے جاری کیا گیا الیکشن پروپوزر سیرے سے ہی ریجیکٹ کر دیا گیا ہے وہیں امریکہ کو قرار انداز میں کہا گیا ہے کہ جب تک افغانستان سے فوج نہیں نکلے گی تب تک کسی قسم کی بات چیت اور افغانستان کے حوالے سے کوئی بھی معاملات دسکس نہیں کیا جائیں گے واضح رہے کہ اس وقت افغان وفد ماسکو میں موجود ہے اور اسیز کے کافی خطشات ہیں کہ افغان پیس پراسس میں حالات کشیدہ ہو جائیں گے کیونکہ افغان حکومت جس کو اشرف غنی لیڈ کر رہے ہیں اس میں اور افغان طالبان میں کافی زیادہ فاصلے موجود ہیں کہ افغانستان میں الیکشنز کے حوالے سے جو بھی پلین ڈسکس ہوگا یا جو بھی فیصلہ کیا جائے گا اسے اگلے ماہ ترکی میں ہونے والی طالبان امریکہ میٹنگ میں پیش کیا جائے گا اس اعلان کا کرنا تھا کہ طالبان نے دو ٹوک موقف اپناتے ہوئے کہا ہے کہ شفغنی کا یہ اعلان امریکہ کے اس اعلان اور وعدے کے بالکل متصادم ہے جو اس نے طالبان کے ساتھ کر رکھا ہے واضح رہے کہ امریکہ کی طالبان کے ساتھ نگوشیشنز اور امن مذاکرات بیس ہی اسی چیز پر کرتے ہیں کہ امریکہ کی جانب سے طالبان سے وعدہ کیا گیا تھا کہ افغانستان سے فوج نکالنے کے بعد وہاں پر انٹیریم گورنمنٹ یعنی کی عبوری گورنمنٹ بنای جائے گی جس کی حمایت صرف طالبان ہی نہیں بلکہ روس کی جانب سے بھی کی گئی تھی کیونکہ فوج کے نکلنے کے بعد یہی ایک واحد حل تھا لیکن شفغنی نے ایک نیا شوشہ چھوڑ کر ایک اور مسئلہ کھڑا کر دیا ہے اس کا زبردست جواب طالبان کی جانب سے دے دیا گیا ہے کہ اگر افغانستان میں الیکشن سے متعلق کوئی بھی پالیسی بنتی ہے تو یہ مذاکرات اسی وقت ختم کر دیے جائیں گے اس کی ایک وجہ ہے کیونکہ یہاں پر ایک سوال ضرور ابرتا ہے کہ آخر افغان طالبان کو الیکشن کروانے میں کیا مسئلہ ہے سب سے بڑا مسئلہ ہی یہی ہے کہ افغانستان الیکشنز میں امریکہ روس اور پاکستان کی نویلمنٹ ہمیشہ صحیح رہی ہے اور آج تک افغان الیکشنز بالکل ٹرانسپیرنٹ نہیں ہو سکے خصوصاً دوہزار ایک کے بعد آنے والی افغان حکومتیں امریکہ حامی اور طالبان مخالف ہی رہی ہیں ایسی صورتحال میں اب کیسے ممکن ہے کہ افغانستان کے الیکشنز شفاف ہوں گے کیونکہ اشرف غنی حکومت تو ویسے ہی پپٹ گورنمنٹ سے زیادہ کچھ نہیں رہی اور اب جہاں ترکی میں یہ اعلان کیا جانا ہے کہ افغان الیکشنز کب اور کیسے کروائے جائیں گے جیسے کہ افغان طالبان نے پہلے ہی کلیر اور واضح وقف اپنا لیا ہے تاکہ نہ تو امریکہ اور نہ ہی غنی حکومت ایسا کوئی پنگا لے کیونکہ جو بائیڈن حکومت نے آتے ہی فوج نکالنے کے حوالے سے جو کنفوینس کریئٹ کی تھی اس کے نتیجے میں طالبان ابھی بھی امریکہ پہ یقین کرنے کو تیار نہیں ہیں کیونکہ ایک طرف یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ ایک مئی تک فوج کو نکالنا ممکن نہیں اور دوسری طرف یو ایس سیکٹری بلنگن یہ خط لکھتا ہے کہ فوج نکالنے کا آپشن موجود ہے تو یہ ساری صورتحال کچھ عجیب ہی ہو چکی ہے اور اس گو مگو صورتحال میں اشرف غنی کے الیکشن کا شوشہ خطرناک ہو سکتا ہے آپ ہمیں اپنی رائے سے ضرورہ گاہ کیجئے گا ہماری اس ویڈیو کے لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر طرح کی انفرمیٹی ویڈیو آپ کو بہ آسانی ملتی رہے